اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھے چاول کی ایک اور نئی ریسپی بلکل ہلکہ بھلکہ ناشتے کی ریسپی یہ بہت ہی کم تیل میں ہم ناشتہ بنا کر تیار کریں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے کوکفیت نازفر تو دیکھیں یہ ہم نے جار لے لیا ہے اور ایک کٹوری چاول کو ہم نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا پارک پیسٹ بنا کر تیار کر لیں گے تو یہ سارے چاول ہم نے اس میں ڈال لیئے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی پانی ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا بلکل تھوڑا ہی ڈالنا ہے تو پانی ہمیں اس میں ڈالیں گے آدھا کپ کے قریب تو یہ ہم نے آدھا کپ پانی ڈال لیا ہے جار کا ڈھکن بند کر کے اس کا بلکل پارک پیسٹ تیار کر لیں گے تو ہم نے پیسٹ پیس لیا ہے اب ہم لکا لیں گے اس کوڈش میں تو دیکھیں اتنا بارک پیسٹ تیار کرا ہے ہم نے اسے اور اتنا پتلا ہے یہ پیسٹ ہمیں اس پیسٹ کو اتنا ہی پتلا ہی پیسنا ہے زیادہ گاڑا نہیں پیسنا ہے اور اب ہم لے لیں گے ایک کچھا آلو اور اس کے اوپر سے ہم چھلکہ اتار دیں گے اور آلو کے چھلکہ اتارنے کے بعد اس کو ہم اس میں رکھ کر گھس لیں گے تو دیکھیں اس میں رکھ کے اچھے سے بارک بارک گھس لینا ہے تو یہ کچھا آلو ہم نے لے لیا ہے بلکل بارک بارک ہمیں اس طرح سے گھس لینا ہے اور اب ہمیں سارا یہ آلو گھس لینا ہے تو یہ ہم نے کچھا آلو کا استعمال کیا ہے آپ اس میں چاہیں تو ابلے ہوئے آلو کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو سارا آلو اسی طریقے سے گھس لینا ہے تو ایک ہم نے آلو اچھے سے گھس لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں اچھے سے مکس کر لیا ہے ہم نے اب ہم اس میں اور بھی چیزیں شامل کریں گے تو ایک کٹوری ہم اس میں شامل کریں گے سوجی تو دیکھیں ہم نے ایک کٹوری چھوٹی کٹوری سے ایک کٹوری سوجی لے لی ہے اور اس میں ڈال کر اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے چمت سے آپ کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کی گاٹ نہ بنے نہیں تو گھٹلی بن جاتی ہے تو پھر وہ رہ جاتی ہے سوکھی اس لئے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہمیں اس کو کم سے کم پانچ منٹ ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تو دیکھیں اچھے طریقے سے ہم نے یہ مکس کر لیا ہے اور اب ہم پانچ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ سو جی تھوڑی سی پھول جائے ہمیں اسے زیادہ دیر نہیں رکھنا ہے صرف پانچ منٹ ہی رکھنا ہے تو دیکھیں دھککن ہم اس پہ ڈھک کر صرف پانچ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں سو جی ہماری اچھے سے پھول چکی ہے اور اب ہم اس میں اور بھی چیزیں شامل کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے تھکنے ہو گئی ہے سو جی میں ڈالتے ہی تو اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کٹی ہوئی بارک پیاس تھوڑا سا ہرہ دھنیا تو پہلے ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا تو ہم نے ہرہ دھنیا ڈال لیا ہرہ دھنیا سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی پیاس پیاس کو بلکل ہم بارک ہم نے چوب کر کے رکھا تھا پیاس کو تو دیکھیں پیاس بھی ہم نے ڈال لیا ہے اور پیاس ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک تھوڑی سی ہریمش تو ایک ہم نے ہریمش ڈال لیا ہے اس میں پیاس کو ہم نے پہلے اس لیے نہیں ڈالا تھا کیونکہ پیاس پانی چھوڑ دیتی ہے اس لیے ہم نے پیاس کو اینڈ میں ہی ڈالا ہے اب ہم ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے ہمیں یہ مکس کر لینا ہے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ نمک تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ ڈال سکتے ہیں تو ہم اس میں صرف آدھا چمچ ہی نمک ڈالیں گے یہ نمک ہم نے ڈال لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چھٹکی بھر کھانے والا سوڈا تو دیکھیں نمک پہلے اچھی طریقے سے مکس کر لیں آپ تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے نمک مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا سا چھٹکی بھر سوڈا ڈالیں گے بس یہ بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں اس کو بھی سوڈا ڈالنے کے بعد یہ کھانے والا سوڈا ڈالا ہے ہم نے آپ اس کے جگہ اینوں کا بھی استعمال کر سکتی ہیں اور اب ہم لے لیں گے کڑھائی کڑھائی میں ہم نے ڈال لیا ہے پانی تو پانی قریب ہم نے اس میں ایک لیٹر ڈالا ہے پانی کو رکھ دیا ہے ہم نے اُبالنے کے لیے پانی میں جیسی اُبال آئے گا ویسی ہم اس پہ رکھیں گے اس کے سانچے تو تب تک ہم سانچوں میں فلنگ کر لیں گے تو یہ سانچے جو ہیں اس میں ہم نے لگا لیا ہے تھوڑا سا تیل ان کو اچھے سے ووش کر کے تھوڑا سا تیل لگایا ہے زیادہ نہیں لگایا ہے صرف اس کو چکنا کیا ہے اور اب ہم اس میں سارا فل کر لیں گے یہ اچھے سے مکس کرنے کے بعد فل کریں ہاں اب ہم سارے سانچوں کو اسی طریقے سے فل کر لیں گے تو یہ ہم سب میں ایک چمچ ہی فل کر رہے ہیں اچھی طریقے سے اس میں آپ دونوں سانچوں کو اسی طریقے سے فل کر لیں ایک کٹوری چاول میں ہمارا بہت سارا ناشتہ یہ بن کر تیار ہوا تھا تو آپ ہی اس کو اسی طرح سے ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور یہ ناشتہ ہم نے بہت ہی کم تیل میں بنا کر تیار کیا تھا تو دیکھیں یہ ہمارا ایک ساچہ فل ہو چکا ہے اب ہم دوسرا بھی اسی طریقے سے فل کر لیں گے تو دیکھیں یہ ہمارا ایک ساچہ بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اسی طریقے سے دوسرا بھی ساچہ فل کر لیں گے اور دوسرا ساچہ بھی ہم نے تھوڑا سا اوئل لگا لیا تھا بلکل بہت کم ہم نے اس میں تیل لگایا ہے زیادہ ہم نے تیل کا استعمال نہیں کیا ہے اور ادھر ہمارا پانی بھی اوبلنا شروع ہو چکا ہے بس فٹا فٹ سے ہم یہ ساچوں کو فل کر کے اور کڑھائی پہ ان کو رکھ دیں گے دیکھیں پورا ہم اچھی طریقے سے فل کر لیں گے اور آپ اس میں اپنے حساب سے سبزیاں ڈال سکتے ہیں تو بچے سبزیاں کھانے میں بہت نقرے کرتے ہیں تو اس طرح سے ان کو ایزلی طریقے سے سبزیاں کھلا سکتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی بن کر یہ ناشتہ تیار ہوا تھا اور ہمارے گھر میں بچے بڑوں کو سبی کو بہت زیادہ پسند آیا تھا تو آپ ویڈیو کو فل ووچ کریں پھر آپ اینڈ میں دیکھیں گا بہت ہی اچھا ٹیسٹی ناشتہ یہ بنا تھا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور بہت ہی کم ٹائم میں یہ ناشتہ ہم نے بنا کر تیار کر لیا تھا تو دیکھیں ادھر ہمارا پانی میں اوبال آ چکا ہے اور اب ہم اس پہ رکھ دیں گے یہ ہماری پلیٹ تو اچھے سے اس کو رکھیں اور انگلیوں کو بچاتے ہوئے کیونکہ پانی کی جو بہا پہ اس سے بھی ہمارا ہاتھ جل سکتا ہے اور بس اب ہم اس کو ڈھکن سے کور کر لیں گے اور اب ہم اس کو ڈھکن ڈھک کے صرف پانچ منٹ پکائیں گے پانچ منٹ میں یہ ہمارا ناشتہ بن کر تیار ہو جائے گا زیادہ ٹائم نہیں لے گئے گا تو دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ ہماری ایڈلی بن کر اچھے سے تیار ہو چکی ہے اور اس کو ہم ٹھنڈا کر کے چھڑی کی مدد سے سارے یہ نکال لیں گے ایڈلیاں اور ادھر ہم نے لے لیے کڑھائی کڑھائی میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا تیل تو دیکھیں بس ہمیں اتنا ہی تیل ڈالنا ہے یہ قریب آدھا چمچ تیل ڈال آئے ہم نے اور اس میں ہم تڑکہ لگانے کے لیے یہ چیزیں لیں گے دیکھیں ہم نے لیے ایک ہری میچ کٹی اور یہ لیے ہم نے کڑھائی پتے اور کالی تیل اور رائی تو اب ہم تیل کا گرم ہونے کا انتظار کریں گے تیل جیسی گرم ہوگا اس میں ہم تڑکہ لگائیں گے اور پھر جو ہم نے ساری ایڈلیاں بنائی ہیں آلو والی مکس ویج والی تو اس کو ہم اس میں ڈال کر پرائے کر لیں گے یہ ہم نے بہت ہی کم تیل ڈالا ہے اس میں زیادہ تیل نہیں ڈالا ہے تو دیکھئے تیل ہمارا گرم اچھے سے ہو چکا ہے بس اب ہم تڑکے کو اچھے سے تڑکا لیں گے تھوڑی سی ہلڈی ڈالیں گے بلکل تھوڑی سی تو یہ ہم نے بلکل ایک چھٹکی کے برابر ہلڈی ڈالی ہے اب ہم اس کو اچھے سے چمچ سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں تیل بھی تڑکنے لگ گیا ہے اب ہم اس میں ساری ایڈلیاں ڈال لیں گے اس ساری ایڈلیاں اچھی طریقے سے آپ ڈال لیں اور پھر ہم کیا کریں گے کہ کڑھائی کو اٹھا کے اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھئے ساری ہم اس میں ڈال لیں گے دیکھئے کتنی فلاپی ایڈلی بن کر تیار ہوئی ہیں اس طرح سے آپ مکس کریں اٹھا کے تب ہی اچھے سے مکس ہوگا بس فلم کو ہمیں کر دینا ہے آف اور اب ہم اس کو سرف کریں گے تو سرف کرنے کے لئے آپ سوس کے ساتھ یا ہرے دھنیے کی چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اب ہم اس کو لکال لیں گے پلیٹ میں اور اب ہم بنائیں گے ہرے دھنیے کی چٹنی تو ہرے دھنیے کی چٹنی بنانے کے لئے سب سے پہلے لے لیں گے ہم جار تو دیکھیں یہ ہم نے جار لے لیا ہے تھوڑی سی لہسن کی کلیاں لے لیں گے تین سے چار لہسن کی کلیاں ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کھٹا دہی تو کھٹا دہی ہم ایک چمچ لیں گے تو یہ ہم نے کھٹا دہی لے لیا ہے یہ بہت ہی گارہ دہی ہے اور اب ہم اس کے بعد لیں گے اس میں ہرے دھنیا اور زیرہ تو زیرہ ہم لیں گے اس میں آدھا چمچ کے قریب تو یہ زیرہ ہم نے ڈال لیا ہے اور ایک ہری مرچ لیں گے تو ہرے دھنیا کو کٹ کر ہم نے اچھے سے ووش کر لیا ہے اور اس میں ہم نے یہ ڈال لیا ہے اور اب ہم ڈالیں گے اس میں ہری مرچ تو ہری مرچ اس میں ہم تین سے چار ڈالیں گے اور ہر امیش ڈالنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر پیس لیں گے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک اور ڈالیں گے ہر امیش ڈالنے کے بعد ہم نے ہر امیش ڈال لیے اور تھوڑا سا نمک ڈالنے کے بعد اس کا پیس تیار کر لیں گے تو چٹنی کو ہمیں دردرہ نہیں رکھنا ہے میں اس کو بلکل بارک پیسنا ہے بس یہ تھوڑا سا نمک ہم نے ڈالا ہے نمک بھی ہم نے زیادہ نہیں ڈالا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال کر پیش سکتے ہیں دیکھئے چٹنی ہماری پیش چکی ہے اب ہم اس کو لکھا لیں گے کٹوری میں اور سرف کر دیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں